آج میں آپ کے لیے انیس سو چھاسی میں تیار کردہ ایک ڈاکومنٹری لے کر آیا ہوں جس کا موضوع کراچی شہر تھا اس ڈاکومنٹری میں میں نے مہنجدڑوں کی سمجھئے کہ تہذیب سے شروع کیا اور اس کو لے کر آیا اہد بہہد چلتے ہوئے انیس سو چھاسی تک اس کی کالیٹی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے اس لیے کہ اس وقت تک ڈیجیٹل کیمرے مارکٹ بھی نہیں ہوئے تھے اور اسے یہ میرا پہلا پروجیکٹ تھا جو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا اور اسے میں نے تیار کیا تھا پاکستان ٹیلیویجن کے کہنے کے اوپر شنگھائی انٹرنیشنل ٹی وی فیسٹیویل آف فرینڈشپ سیٹیزن یعنی کراچی کو شنگھائی کا جنوان شہر قرار دیا گیا تھا اس کی لیے میں نے تیار کیا تھا اس کی تحقیق کے دوران مجھے بہت ساری نئی باتیں پتا چلیں نئے انکشافات تھے کراچی کے بارے میں میرے لیے آپ بھی جب دیکھیں گے تو آپ کو بھی ایسا ہی لگے گا آئیے دیکھئے موسیقی 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 ایک وحل مچھلی تھی ان چھے بھائیوں کی قبریں آج بھی ماریپور روڈ اور شہرشاہ کے قریب گلوائی چوک پر موجود ہیں موروروں کی قبر کچھ فاسطے پر راجہ ویر نامی پہاڑی پر دیکھی جا سکتی ہے کراچی کا ایک قدیم سہوکار سیٹ ناؤ مل اپنی یاد داشتوں میں تحریر کرتا ہے کہ یہ بستی 30 سے 35 ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی تھی اور اس کے چاروں طرف مٹی اور بھوسے کی دیوار کھنچی ہوئی تھی بستی کے دو دروازے تھے سمندر کے رخ کی طرف کا دروازہ کھارا در اور دریائے لیاری کے میٹھے پانی کی سمت موجود دروازہ میٹھا در کہلاتا تھا اب ان دو دروازوں کا تو کوئی وجود نہیں تاہم قرآن شہر میں ایک کھارا در اور میٹھا در نامی دو محلے ان کی یاد دلاتے تھے سترہ سو چہتر سے سترہ سو پچیاسی تک کراچی پر سندھ کے مختلف حکمرانوں کا اقتدار رہا لیکن سترہ سو تیس سے سترہ سو پچیانوے کے درمیانی عرصے میں کراچی ایک سے زائد مرتبہ قلات کے حکمرانوں کی عملداری نے آیا سترہ سو پچیانوے میں تالپور خاندان کے آخری فرما روہ میرفت علی خان تالپور نے کراچی کو خان آف قلات سے حاصل کر لیا انہوں نے سترہ سو ستانوے میں کراچی کی بندرگاہ کی حفاظت کے لیے منوڑا کے جزیرے میں ایک قلعہ تعمیر کر آیا جنوبی ایشیا میں تاجر کے روپ میں آنے والے انگریزوں نے تاجدار بننے کے خواب دیکھنے شروع کر دی سازشوں کے چال بچھائے گئے کیپ سلطان کی شہادت کے بعد ان کے حوصلے بلند ہو گئے انہوں نے برے صغیر کے جنوب مشرقی حصے میں اپنے قدم مستحکم کرنے کے بعد نئے علاقوں میں قرآنی چالیں چلنے کا فیصلہ کیا 18 اگست 1799 کو انگریز میر فتح علی خان تالپور سے کراچی میں ایک فیکٹری کے قیام کا پروانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ فیکٹری موجودہ چلیہ گھر کے شمال میں قائم کی گئی لیکن سندھ کے میر جلد ہی انگریزوں کے ارادے بھاپ گئے اسی لیے انہوں نے اگست 18 سو میں فیکٹری بند کرنے کا حکم جاری کر دیا یوں سندھ میں سیاسی اثر بہانے کی انگریزوں کی کوشش ناکام ہو گئی اس زمانے تک انگریز کراچی کی تجارتی اور جنگی اہمیت سے واپس ہو چکے تھے بمبئی میں انگریز وقام نے کراچی پر قبضے کا منصوبہ بنایا دین فروری 1849 کو انگریزوں نے ریئر ایڈمیرل میٹ لینڈ کی کمان میں جدید اسلحے سے لیز بحری جہازوں کی مدد سے منوڑا کے قلے پر حملہ کیا قلعہ فتح ہوتے ہی کراچی شہر انگریزوں کے قبضے میں آ گیا پھر وہ آگے بڑھے اور 1849 میں جنگ میانی کے بعد یہ پورا علاقہ برطانوی سلطنت کا حصہ بن گیا چارلز نیپیر سندھ کا گورنر بنا ستمبر 1849 میں اس نے سوبے کا دارل حکومت حیدر آباد سے کراچی منتقل کر دیا 1847 میں چارلز نیپیر کے گافسی کے بعد سندھ کی علیہدہ سوبے کی حیثیت بھی ختم ہو گئی اور اسے سوبے بمبئی کے ماتحد کر دیا گیا جس نے سندھ کے مسلمانوں کی بیچینی میں اضافہ کر دیا انگریزوں کے رویے سے صرف سندھ ہی نہیں بلکہ پورے برسغیر میں نفرت کی جنگاری آہستہ آہستہ جوالہ مکھی بننے لگی 1857 میں وہ آتش فشاں پھٹ پڑا اس سال برسغیر کے مسلمانوں نے آزادی کی جنگ دیا کراچی کے عوام بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا آزادی کی جنگ میں حصہ لینے کی پاداش میں انگریزوں نے بے شمار سپاہیوں کو گرفتار کیا اور انہیں سے بہت سے سپاہیوں کو یہاں کے ایک میدان میں فارنگ سکوٹ کے سامنے کھڑا کر کے اڑا دیا وہ میدان موجودہ صدر میں واقع تھا 1889 میں اسی میدان کے ایک حصے میں ایک مارکٹ تعمیر کی گئی جو امپریس مارکٹ کے نام سے مشہور تھا برسغیر میں جنگ آزادی کی ناکامی سے مسلمانوں کی طویل حکومت کا خاتمہ ہو گیا ایسے میں سرسید ایک مسلح کے روح میں نمودار ہوئے علی گڑھ کا چھوٹا سا مدرسہ ایک تحریک بن گیا سرسید کی تعلیمی صلاحات سے متاسر ہو کر جسٹس سید امیر علی نے سینٹرل نیشنل محمدن ایسیسیشن قائم کی اسی تنظیم کی سن شاکھ کے صدر حسن علی آفندی نے اس تنظیم کے پہت بولٹن مارکٹ کے پرید ایک امارت میں سن مدرسط الاسلام قائم کیا جس کا افتتاہ یکم ستمبر اٹھارہ سو پچیاسی کو کیا گیا کلابہ کے لیے ہوسٹن ایک اور امارت قافلہ سرائے میں بنایا گیا جہاں اس سے قبل تجارتی قافلے آکا ٹھہرا کرتے ہوئے اس مقام پر اٹھارہ سو بانوے میں مدرسے کی نئی امارت تعمیر کی گئی یہ سندھ میں مسلمانوں کو میٹرک تک انگریزی تعلیم دلانے کی پہلی منظم کوشش تھی تعلیم نے مسلمانوں کے ذہنی شعور کو بیدار کیا اور یک جہتی کی طرف مائل کیا انیس سو چھے میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلمی قائم کی گئی سندھ کے بابل اسلام ہونے کی وجہ سے انتیس دسمبر سن انیس سو ساتھ کو اس تنظیم کے پہلے بقاعدہ سالانہ جلاس کی میزوانی کا شرف کراچی کو عطا کیا گیا پہلی جنگیزیم نے انگریزوں نے برلسغیر کے باشندوں کی وفاداریوں کا صلح ترکی میں خلافت کے خاتمے کی شکل میں دیا انگریزوں کے اس اقدام کا شدید رد عمل خلافت تحریف کی صورت میں ہوا ہندوستان کی سیاست کے فق پر مولانا محمد علی جوہر ایک پگھولے کی طرح اٹھے اور چھا گئے انیس سو اکیس میں آج نو اور دس جولائی کو کراچی کے عید کا مہدان میں مولانا محمد علی جوہر کی صدارت میں آل انڈیا خلافت کانسیس کے نقاط کیا گیا برکانوی حکومت کے خلاف تقریر کرنے اور قرارداد منظور کرنے کے انزام میں اسی سال ستمبر میں مولانا جوہر اور ان کے ساتھیوں پر کراچی کے خالق دینہ ہال میں مقدمہ چلایا گیا اور انہیں دو دو سال کی سزا سنا دی گئی مولانا محمد علی جوہر کو کراچی سنٹرل جیل میں قید کیا گیا آپ نے قید کے دوران یہاں کی ایک کالکوٹری میں اپنی مشہور خودنوشت مائی لائف افریکمنٹ تحریہ کی مسلمانہ نے سنٹھ کی ایک طویل جتو جہد کے نتیجے میں انیس سو چھتیس میں سنٹھ کو بمبئی پریسیڈنسی سے لہتا کر کے اس کی قدیم صوبائی حیثیت بحال کرتی پھر کراچی کے خد و خال واضح ہونے لگے انیس سو سات کی طرح کراچی ایک بار پھر رہنما بنا اکتوبر انیس سو تیس میں کراچی میں قائد آزم کے زیر صدارت آلنڈیا مسلم لیگ کی سندھ شاخ میں ایک نئے وطن کے قیام کی قرارداد منظور کی جسے اسی سال سندھ اسمبلی میں بھی منظور کر دیا یہ مارچ انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان کی اساس قرار پائی انیس سو تیتالیس میں سندھ ہندوستان کا برطہلہ صوبہ بنا جہاں مکمل طور پر مسلم لیگی وزارت قائم کی گئی اسی سال دسمبر میں قائد آزم کی سدارت میں کراچی میں منقب کیا گیا سات اگست انیس سو سنتالیس کو قیام پاکستان کے اعلان کے بعد جب قائد آزم کراچی کے مارکور ائرپورٹ پر اترے تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا دس اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان کی دستورساز اسمبلی کا افتتاح کراچی میں ہوا اگلے دن صبح دس وجہ دستورساز اسمبلی کے پہلے بقائدہ اجلاس کا نقال قائد آزم کی سدارت میں کیا گیا چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو آزادی کا سورش تول ہوا اس روز کراچی میں انتقال اقتدار کی تقریب کو نقل کی رہی پندرہ اگست کو گورنمنٹ ہاؤس میں قائد آزم نے ملک کے پہلے گورنر جنرل اور قائد ملک نے پہلے وزیعظم کی حیثیت سے حلق اٹھایا غلامی کی شب طویل کے بعد یہ آزادی کی پہلی سبو تھی قیام پاکستان کے نتیجے میں تاریخ کی سب سے بڑی بجرت ہو چلے تو ناکھوں تھے پہنچے وہ ہزاروں پچھا رہے ایک نئے وطن میں پھٹے پھٹے لوگوں کا استخدار استخدار ہوا کہ انسار مدینہ کی یادتازہ ہو گئی سب سے زیادہ مہاجرین کراچی میں آباد ہوئے اس شہر کو نئی اسلامی انلکت کا پہلا دارالحکومت بنایا گیا اسے یہ عزاز انیس سو ساکھ تک حاصل رہا کراچی کے شمال اور مغرب میں سوہ ملوچستان کا زلہ نسوڑیلا مشرق میں تھٹا اور جنوب میں بہرہ عرب واقع ہے کراچی آبادی کے ادبار سے ملک کا سب سے بڑا اور رقبے کے ادبار سے سب سے چھوٹا ٹیویجن ہے اس کی آبادی ستر لاکھ سے زیادہ اور رقبہ تین ہزار پاس سو ستائیس مربع کلومیٹر ہے یہ ملک کا گنجان ترین شہر ہے یہاں ایک مربع کلومیٹر میں ایک ہزار نو سو پچیاسی افراد بستی تھے انگریزوں کی آمد کے وقت کراچی چودہ ہزار نخوص پر مشتمل ایک بستی تھی جو تقریباً ایک سو سال بعد قیام پاکستان کے وقت ساڑھے چار لاکھ تک پہنچ گئی پھر کراچی کی آبادی میں جس تیزی سے اضافہ ہوا اس کی مثال بہت کم ملتی ہے شہر کا نحن وقوع موتد الموسم تجارت اور سنتی اس کی کشش ہیں ہر روز ملک کے مختلف علاقوں سے ہزاروں افراد ووزگار کی تلاش میں یہاں آتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں آبادی میں اضافے کا تناسل چھے فیصد سالانہ سے تجاوز کر گیا ہے جبکہ ملک میں آبادی میں اضافے کی شرعہ صرف تین فیصد اس بڑی آبادی کو شہری سہولیات کی فراہمی کراچی میٹرپولٹن کارپریشن کا فریضہ ہے یہ ادارہ اٹھارہ سو چھالیس میں کراچی کنزرونسی بورٹ کی حیثیت سے قائم کیا گیا اٹھارہ سو باون میں سے منسپلٹی اٹھارہ سو اٹھاون میں منسپل کارپریشن اور انیس سو اٹھپتر میں میٹرپولٹن کارپریشن کا درجہ دیا گیا اس کا زیلی ادارہ کراچی وارٹر انڈ سی وریج بورٹ شہریوں کو پینے کا پانی فراہم کرتا ہے آج کراچی کی پہچان اس کی سنتیں اور تجار کی گہمہ گہمی ہے کراچی میں ملک کی سینتالیس فیصد سنتیں قائم ہیں یہاں ملک کے بیالیس فیصد انہرمند رہتے ہیں وفاق حکومت کی مجموعی آمدنی کا پچیس فیصد یہ شہر فراہم کرتا ہے کراچی کے اس کابناک مستقبل کا اندازہ ماضی کے موررفین میں اپس سے سریوں پہلے لگا لیا تھا کراچی سے متعلق قدیم تحریروں میں اس کے شاندار تجارتی مستقبل کی بیشنگوئیاں جا بجا ملتی ہیں اس خطے میں پہلی بار اٹھارہ سو انہتر میں کراچی کے فریر ہال میں ایک سنتی نمائش کا انقاد کیا گیا جس میں وستی ایشیا کے تاجروں نے بڑے جوش و خروش سے قصہ دیا کراچی کی صدیوں قویل تاریخ میں اس کی بندرگاہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے یہ خدرتی بندرگاہ مشرق وستہ اور مشرق بائی کے سنگم پر واپے ہے بندرگاہ کی دیر تھال اور ترقی کے لیے اٹھارہ سو ستاسی میں کراچی پورٹ ٹرس ٹائن کیا گیا اور جل ہی اس کا شمار دنیا کی مصروف ترین بندرگاہوں میں ہونے لگا یہ بندرگاہ ملک ہی نہیں افغانستان کی ضروریات بکنی کرتی ہے بہرہ عرب کے پانیوں میں محمد بن قاسل کے نام پر ایک اور بندرگاہ پورٹ بن قاسل تامیر کی گئی ہے جو کراچی کی روز اپنے ترقی کا ایک نیا سنگمی ہے آبادی کے اطراف پھیلی ہوئی ان سنتوں نے کراچی کو کراچی بنایا سن انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ یعنی سائیڈ ملک میں قائم کیا جانے والا پہلا بقائدہ سنت کی علاقہ تھا اب کراچی کے اثر سے مغرب میں حب اور مشرق میں نوری آباد کے علاقے میں جیجی سے سنتوں پر جاری مشتہ جا رہا تھا کراچی میں ملک کے چند بڑے بڑے سنت کی کامپلیکس واقع ہوئی واقسطان ٹریڈ برسوں دیکھ جانے والے ایک حسین خواب کی زندہ تابید ہے کراور میں برد کا یہ علاقہ کراچی کی بجارت کا تلک ہے کراچی ٹریڈ نیشنل اے پورٹ دنیا کا ایک اہم ہزائی مستقل ہے یہ صرف جغرافیہ اہلیت نہیں رکھتا اس کے تاریخ موشن ہوئی دنیا میں ہوای جہاز کی بہت کامیہ پرواز کے چند کارکبار بیویس و اٹھارت انیڈی ایشیا میں ایک پہلا ہوای جہاز اسی ہوایتے پر مکر آج برپ رفتار ہوای جہاز کے ذریعے خودود دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک صرف چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں اب سے صرف ایک صدی قبل میں یہ تصور محال تھا اٹھارہ سوے کیاول میں سندھ کے کمیشنر سربارٹ لے فریر نے اس علاقوں میں داکھنوں کو بجائے تیز رفتار گھوڑوں اور اونکھوں کے ذریعے داکھ پہنچانے کا آغاز کیا انہیں کی کوششوں سے داکھ ٹکٹ انجات کے صرف بارہ سال بعد یکم جولائی اٹھارہ سو باور کو بریازم ایشیا میں پہلی بار کراچی سے داکھ ٹکٹ جاری کیے گئے ٹکٹ پر سندھ رسٹک ٹاکھ کے لفاظ شکل کلے تھے ٹکٹ مقریمت آدھا آنا تھی ٹکٹ گول تھے اور یوں ان ٹکٹوں نے دنیا کے پہلے گول ٹکٹ ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا جب مارچ اٹھارہ سو پینسٹ کو کراچی سے برکیا لندن کے جا گیا جسے انڈویوروپین ٹیلیگرافک سسٹم پرکتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر کا مواصلاتی نظام جدید سے جدید تر ہوتا چلا گیا کراچی ملک میں کھینوں پی سب سے بڑی درسل جیدید بیڈنٹن کا آواز ڈیٹرن کے کام بیڈنٹن سے گوا لیکن یہ ہے رن کو بکت ہے کہ دنیا میں بیڈنٹن کا پہلا مہچ ہے اٹھارہ سو ستکتر میں کراچی میں کھیلا گیا اور اس کے قوائد و زوابط بھی اسی سال پہلی بار کراچی میں مرتب کیے گئے کرکٹ ہمارے ملک کا مقبول دریم ہے کراچی میں انیس سو چار میں قائم ہونے والی کرکٹ ایسوسییشن کو جنوبی ایشیا میں کرکٹ کی سب سے قدیم تنظیم ہونے کا شرف حاصل ہے کراچی جمخانہ گراؤنڈ پر انیس سو اکیون میں ایم سی سی کے خلاف کو تاریخی میچ کھیلا گیا جس میں کامیابی کے نتیجے میں پاکستان کو ٹیسٹ سٹیٹس ملا کراچی سکواش کا ایک اہم عالمی مرکز ہے یا یہ سکواش کامپلیکس میں اکثر و بیشتر عالمی ٹورنمنٹ منقض ہوتے رہتے ہیں یہاں سے کئی فاتح عالم اپنے سفر پر روانہ ہوئے برعاظم ایشیا میں مسلوئی خاص کا پہلا میدان ہاکی گلوب آف پاکستان سٹیڈیم میں لگایا گیا جو دنیا کا سب سے میاری اور خوبصورت گراؤنڈ ہے کراچی انسانوں کے ساتھ ساتھ عمارتوں کا بھی ایک وسیع سمندر ہے یہ شہر ایک صدی قبل ہی افقی اور امودی دونوں سمتوں میں پھیلنا شروع ہو گیا تھا اس خطے کی امارتوں میں بالکنی کراچی کا ایک امتیازی بس ہے آج ہر جگہ فلیٹس تعمیر کیے جا رہے ہیں کراچی میں موجود فلیٹس پاکستان کے دیگر شہروں کے مجموع فلیٹس سے بھی زیادہ ہیں برس ہا برس گزر جانے کے باوجود بھی بہت سے قدیم امارتوں کی آب اتاب میں کوئی فرق نحسوس نہیں جیتا موسیقی گیڈیا کا ڈیزائن بیرو ان قدیم امارتوں کے پرحفظ کے سلسلے میں مصروف عمل ہے بہت سی آنکھوں کے لیے یہ امارتیں ہی سب کچھ ہیں کچھ آنکھیں شہر کے گرد و نواہ میں حسن تلاش کرتی ہیں لبے ساحل فطرت نے اپنے تمام رنگ بکھے رکھے ہیں یہاں عبرائی حیدری اور رہری جیسی بے شمار قدیم بستیاں آباد ہیں یہاں زندگی پوری رانائی اور قدیم روایات کے ساتھ موجود ہے ان محنت کشوں کا ذریعہ معاش ماہی گیری ہے موسیقی 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 تیز رفتاری کراچی کی زندگی کا ایک نمائیہ پہلو ہے ملک کی پیتالیس فیصد کاریاں کراچی میں چلتی تھے لیکن صرف ستر برس پہلے یہاں ایک بھی شخص کار کا مالک نہ تھا یہاں پہلی پرائیویٹ کار انیس سو سترہ میں عبدالرحیم سالے محمد نامی ایک شخص نے خریدی تھی چند برس پہلے کراچی میں ٹرامی بھی چلتی تھی انیس سو ستر کی دہائی میں ٹراموں کو ختم کر دیا گیا یہاں ٹرامی سرویس کا احتیطہ اکتوبر 1885 میں کیا گیا بات کے انجن سے چلنے والی ان ٹراموں کے انجن سے بہت شورت ہوتا تھا لوگوں کے انتجاج پر انجن نکال کر ان کے آگے گھوڑے جوڑ دیئے گئے خاص حرصے تک ٹرامیں گھوڑوں کی مدد سے چل دیا گیا کراچی ملک کے ریل ویلائن کا اہم چونس ہے یہ جنوب قسم آخر سٹیشن ہے گیارہ ماہی اٹھارہ سو ایک سٹھ کو کراچی اور بوٹری کے درمیان ایک سو دس سوی لمبی ریل ویلائن کا افتتح کیا گیا جو وستی ایشیا میں پریلوں کا پہلا رابطہ تھا اس کے ذریعے کراچی کا ملک کے بارائی علاقوں تک رابطہ قائم ہو گیا آزادی کے بعد اندرون شہر فاسکوں کو سمیٹنے کے لیے سرکلر ریلوے کا منصوبہ بنایا گیا یہ شہر کی مصروف ترین شارہ اہمیج ناروڈ سندھ کی یہ پہلی پرکتہ سڑک اٹھارہ سو کیاون میں تعمیر کی گئی بندرگاہ کی سمت جانے کی وجہ سے اسے بندر روڈ بہا جاتا تھا بندر روڈ چکے ماری میری چلیر گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا خود پاس پر یہ ریڈیو پاکستان کراچی ہے یہ آیا ریڈیو پاکستان ہے گویا خبروں کی دوکان یہ گمبت کو پہچان کہیں مسجد کا ہو نہ گمان یہ ہوتا ہے در سے قرآن تبھی گمشدگی کا اعلان مانگو پیر کے ذکر کے بغیر کراچی کی تاریخ ہونا مکمل رہے ہیں یہ مزار اور طالعب میں مگرمچ صدیوں سے موجود ہیں ایک زمانے میں ان مگرمچوں کو کراچی کی علامت سمجھا جاتا تھا اسی لئے کیمسی کے مونوگرام پر مگرمچ بھی موجود ہیں وقت کے ساتھ ساتھ مگرمچ کم ہوتے جا رہی ہیں دریائے نیل کا ممبا دریافت کرنے والا دنیا کا مشہور مہم جو اسپیکے بھی یہاں آیا تھا اس نے اپنے ایک دوست سے طالعب کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بغیر پانی میں قدم رکھے پہنچنے کی شرط لگائی تھی اسپیکے نے مگرمچوں کی پیٹ پر چل کر طالعب خوبور کر دیا اور شرط جیت لی منگو پیر کے مزار کے قریب ہی گندک کے قدرتی چشمے بھی ہیں جو جلدی امراض میں مبتلا افراد کے لیے انتہائی مفید ہیں کراچی سے تقریباً پچیس کلومیٹر دور قومی شہرہ سے کچھ پرے چوبھنگی کا قبرستان واقع ہے ان حسین قبروں نے قبرستان کا تصور تبدیل کر دیا ہے ان خوبصورت نقش و نگار سے نظر ہٹانے کو دیجنے کی چاہتا ہے آزادی سے پہلے شہر میں مساجد کم کی پھر شہر کے افق پر جگہ جگہ مینار نہ ہوتا تھے ان مسجدوں کے فن تعمیر میں نئے دور کے تقاضے بھی ہیں اور قدیم روایات بھی یہ آزاد سوچ کی نمائندہ ہے ڈیفینس سوسائیٹی میں واقعی مسجد طوبہ کا گمبر دنیا کی تمام مساجد سے بڑا ہے اس کا قطر دو سب بارہ فٹ اور اونچائی تقریباً باون فٹ ہے کراچی کی ایک شناف پائد آزم کی یہ شہر شہر قائد بھی کہناتا ہے قائد آزم پچیس دسمبر اٹھارہ سو چیسر کو کراچی کے مہد میں خاردر کے حفیر مینشن میں پیدا ہوئے سی ایم ایس سکول سن مدرسک الاسلام مہتر پیلیس فلیک سٹاف ہاؤس کتنی ہی مارتیں ایسی ہیں جو قائد آزم کے تعلق سے یادکار قرار پائیں گاً والی کا ٹیکسٹائل ملز جس کا افتتاح کیا عید گا میدان جہاں ناماز پڑھی یکم جولائی انیس سوڑتالیس کو بیماری کی بابجی آپ نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا یہ وہ آخری سرکاری تقریب تھی جس نے آپ نشہ کر گیارہ ستمبر انیس سوڑتالیس کو آپ خالق حقیقی سے جاملے اور اسی شہر میں آپ کی آخری آرام کا تعمیر کی دیں مزار کے سامنے قائد آزم پر تحقیق کے لیے ایک اکیڈیمی موجود ہے کراچی علم آگہی کا شہر ہے کراچی میں ملک کے سب سے زیادہ تعلیم ادارے ہیں یہاں تعلیم کا تناسب بھی باقی شہروں سے زیادہ ہے یہاں کئی تحقیق ادارے ایسی ہیں جہاں بین الاقوامی میار کی تحقیق چاری ہے کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی میں بے اندازہ اضافہ ہے اس اضافے نے جہاں شہر کو نئی جہتیں عطا کی ہے وہاں کچھی آبادیوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب نے اس کے حسن کو متاثر بھی کیا ہے یہ صدیوں کا سکر نہیں نصف صدی پہلے کا قصہ ہے کہ اس شہر کی تمام سڑکوں کو روزانہ پانی سے دھو کر آئینے کی طرح شفاف رکھا جاتا تھا اور اس کا شمار ایشیا کے خوبصورت شہروں میں ہوتا تھا پھیل کی ہوئی آبادی نے شہر کی سڑکوں کو مینوں تک بسی کر دیا لیکن ان سڑکوں پر ٹریفک کا دباؤ بھی بہتا جا رہا ہے ان تیز رفتار گاڑیوں نے جہاں کئی مسئلہ حل کی ہیں وہاں نئے مسائل سے دوچار دیتیا ہے ہوا اور شور ان تو ہر بڑے سنتی شہر کے مسائل ہیں لیکن کراچی میں کئی مقامات پر سوتی اور فضائی آلودگی انتہائی سنگین صورت اختیار کر گئی یہ اسی شہر کی کہانی ہے جہاں ایک سو سال قبل سڑکوں کو روشن رکھنے کے لیے لیمپوں میں مٹی کے تیل کے بجائے ناریل کا تیل استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی تھی تاکہ فضا میں آلودگی پیدا نہ ہوا جب شہر کا شور ستانے لگتا ہے مسروفیت اختاہت بن جاتی ہے اور سورج کی تپش بے حال کر دیتی ہے تو لوگ دہروں کی گنگناہت سننے اور سمندر کی تھندک سے پرہت پانے ساحلوں کی طرف دور پڑتے ہیں بیڈائی سوائن کی یہ خوبصورت چٹان پترک کا حسین نمیمہ ہے اس کا قدیم نام اکھ بھٹو یعنی کھلی ہوئی آگ ہے کراچی میں ہر پسنگ کی تفریقہ ہیں موجود قدیم شہر میں واپے یہ جڑیا دھر آج بھی گلو تشش رکھتا ہے موسیقی 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 کچھ منچلے ایسے بھی تفریق کرتے ہیں موسیقی موسیقی کراچی کی ایک اور خوبصیت اس کے کلچر کا تنب کو ہے یہ ابتداہی سے مختلف انہوں ثقافت کا مرکز ہے اس کے بطن میں مختلف ثقافتوں پروان چونے یہاں پاکستان کے ہر علاقے کا کلچر اپنی تمام تر رنائیوں کے ساتھ موجود ہے موسیقی قرآن سب سے بہت تہلے ہو جاتا ہے سورج کی کرنے زندگی کو اور روشن کر دیتی ہے خجوم سے شہرہیں سکر جاتے ہیں ہر طرف زندگی رواں دروہ دکھائی دیتی ہے کراچی میں آج کا ہر رنگ موجود ہے یہاں کل جو گزر گیا ہو تو ابھی گزرن ہے یہ زندگی کا تضاد نہیں زندگی کے مختلف عروف میں چہروں پہ ساری تحریریں لکھیں آنکھوں میں سارے جذبے موجود ہیں سوچوں میں ساری کائنات رہے سورج ہی تیز اور چپتی کرنوں میں بھی یہ سفر چاری رہتا ہے پھر نسیم بحری دھوپ کی کلفتوں کو مٹا دیں گے ایک سورج بھوٹتا ہے تو دوسرا سورج نکلاتا ہے شام دل فرید تو شب روشن روشنیوں کے شہر میں کبھی رات نہیں ہوئی ایک دن کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے کراچی جاکتا شہر کراچی کا مازی عظیم فرصہ کراچی کا حالوں روشن کراچی کا مستقل سمون دل سے مستقل موسیقی 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 موسیقی